موسیقی امام احمد بن حنبل کا قول ہے فلانہ قول ہے تو جو لیکچرار ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا وہ کس بیس پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے اور یہ کیا ہے غلط انہوں نے کہا جہاں صحیح حدیث ہوگی اس رائے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے میں نے کہا صحیح حدیث تو بعض دفعہ دونوں کے پاس ہوتی ہے بھئی صحیح حدیث ابو حنیفہ کے پاس بھی امام شافی کے پاس بھی ہے کہہ رہے نہیں جو اصح جو زیادہ صحیح ہو اچھا وہ خود بھی یونیورسٹی میں تھے بڑی پوسٹ پر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب بغیر تعویل کے جو صحیح حدیث پیش کرے گا حدیث پیش کرے صحیح لیکن اس میں تعویل نہ کرے اس رائے پہ فتوہ دیا جاتا ہے تو میں نے ان سے تو زیادہ بحث نہیں کی یہ بولیں گے میرے سے بحث کر رہے ہیں تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے مجھے خیال ہوا میں ان سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں عورت زندہ دفن کر دیتی تھی بچے کو اس کے بارے میں کیا حکم ہے صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا الوائدت والموئودت فی النار دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے بغیر تعویل کے یہی مطلب ہے اگر تعویل نہ کرو جس کو دفن کیا گیا اور جس نے دفن کیا دونوں جہنم میں اب بتاؤ یہ حدیث جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی فوراں ایک اشکال ہوگا نا کہ جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے اس بچاری کا کیا غصور ہے بھئی اس کو کیوں اب مجھے خیال ہوئے میں لیکچر آر سے پوچھوں یہاں اس بغیر تعویل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پر فتوہ دیتے ہیں بغیر تعویل کے یعنی جو حدیث میں تعویل کرے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں جو بغیر تعویل کے حدیث میں جیسے جیسے لکھا ہے اس کو فالو کرے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہم صحیح ان سے تو میں نے بحث نہیں کہ لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے اگر آپ حدیث لے لو تو اس سے تو یہ نظر آرہا ہے کہ وہ جو بیچاری معصوم بچی ہے وہ کہاں جائے گی بولو نا جہنم میں یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کو ایز ایٹ ایز نہیں لیا ہے اس حدیث میں تعویلات کی ہیں کیوں اس لئے کہ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر درجنوں احادیث اور قرآنی آیات کے خلاف ہے اللہ میں بن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ تکویر میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ مِنْ قُتِلَتْ قیامت میں اللہ عدالت کے کٹہرے میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو لاکر پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو جس بچی کو بغیر جرم میں قتل کیا گیا اس کے بغیر جرم کے قتل کی وجہ سے اللہ باپ سے انتقام لے رہا ہے تو اللہ بغیر جرم کے اس کو کیوں سزا دے گا بھئی اس آئیس سے واضح پتہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا اسی وجہ سے جتنے محدیسین ہیں اس حدیث کی تعبیل کرتے ہیں وہ تعبیلات کیا ہیں وہ ایک بازنے کا سلح محضوف ہے وَالْمَوْعُودَ سَ مُرَادَ وَالْمَوْعُودَتُ لَحَا وہ عورت جس کے لئے دفن کیا گیا یعنی وہ بچی نہیں وہ بچی جس کے لئے دفن کیا گیا مَوْعُودَتُ لَحَا جس کے لئے اس بچی کو دفن کیا گیا یعنی اس کی ماں کے لئے ماں راضی تھی اس عمل پر یا باپ راضی تھا جس جس کو خوش کرنے کے لئے کام کیا گیا وہ مراد ہیں بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو کافروں کے بچے جنیم سے جاتے ہیں قیامت میں اللہ ان کو بالخ کر کے امتحان لے گا ان سے امتحان لے گا ان سے آزمائش مٹ یہ بھی بہت مضبوط قول ہے بعض روایتیں بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں اللہ اعلم ما کانو عاملین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بتائیں انہوں نے کیا عمل کرنا تھا تو یہ عمل کروایا جائے گا ان سے پھر جو جنت والے عمال کرے گا وہ جنت میں جو جہنم والے عمال کرے گا وہ جہنم میں تو نبی کو اس بچی کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ نے علم دیا ہوگا کہ جب اس کو قیامت کے دن آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ شرک کو قبول کرے گی تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں جو قیامت کے دن اپنے اختیار سے وہ تعویلات تو ایک الگ باب ہے ابھی تو میرا مقصد حدیث کی تشریح نہیں ہے ابھی تو میرا مقصد یہ بتانے یہ جو ہمارے اعلی حدیث بھائی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب بھی حدیث ملے بس وہم ایسا نہیں ہے بھائی کسی فقی کا یہ اصول نہیں ہے حدیث کو متواتر حدیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے قرآن جگہ حدیث میں آرہا ہے جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں لیکن قرآن درجن المقام پہ کہہ رہا ہے جب تک ہم پیغمبر کو بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے تو بچی پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی ہے نا اتنی ساری آیتیں ہیں تو اتنی ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے آپ ظاہر ہے کیا کروگے اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کروگے جو قرآن کے موافق ہے اور خود نبی کی دیگر تعلیمات کے موافق ہے تو ان کے سامنے تو میں نے اتنی تفصیل نہیں کی اصل میں میں یہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا ان سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ کہ یہ جو مذاہب عربہ ہیں نا ان میں سے ایک کو فالو کیے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہیں ورنہ ہر لیکچر آر آئے گا اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جائے گا کنفیوزن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایک آدمی ایک حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کے روشنی میں دیکھ دوسرا اس حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کے اسی وجہ سے فقہانیں اصول فقہ وضع کی ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے لیں گے ہر ایک کے اپنے اصول ہیں امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں امام شافی کے اپنے اصول ہیں امام احمد کے اپنے اصول ہیں امام مالک کے اپنے تھوڑا تھوڑا میجر اصول تو سب کے 99% ایک ہی جیسے ہیں ایک یا دو فیصد اصول ایسے ہیں جن میں کیا ہے اختلاف ہے تو ایسے ہی تھوڑی فقہانیں اتنی محنتیں کی ہیں اور بس آپ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث آگئی میں کیا کروں گا عمل کروں گا امام شافی کے سامنے حدیث آئی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا ان کے سامنے دوسری حدیث تھی انہوں نے اس کو اصل بنایا اس میں تعویل کی ابو حنیفہ کے سامنے حدیث آئی انہوں نے اس کو اصل بنایا اس میں تعویل کی تو ایک پورا باب ہے اس طرح تو لیکچرار کا فقہ تو رائج ہوگا دنیا میں جو وہ کہہ رہے ہیں لوگ مشتہدین سے کیا ہو جائیں گے بدگمالوں کہیں گے یار اتنی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا فتوہ اس کے خلاف ہے تب ہی اکثر یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے مشتہدین ائمہ وہ کیا تھے وہ غلط تھے ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں میری بڑی گفشہ پہ وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک فتوہ بھیجا شیخ صالح العسیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوے کو شایع کروں لیکن چونکہ معتدل ہیں اچھے آدمی ہیں فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی جو کیا ہوں معتدلوں تو سلفی عالم تھے پروپر عالم بھی نہیں ہیں یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ ایک نیم عالم تو بنی گئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں شوہر الگ قربانی کر رہا ہے بیوی الگ قربانی یہ اسراف ہے mêsı پروپر عائلہ perpetی نیا مجھے آج